نمسکار دو وائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی اب جو اتر پردیش کا خاص کا چناؤ ہے وہ بہت کروشیل دور میں داخل ہو چکا ہے اس بار کیا کچھ الگ نظر آ رہا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے بیرے ساتھ خاص خاص ممان موجود ہیں میرے ساتھ میں آپ سی ملاقات کراتی ہوں رام دترپارٹی جی سے جانے مانے پرش پتہ دار ہیں ان کی انبہوی نظریں فیلحال کیا بتا رہی ہیں انہوں نے پچھلا چناؤ بھی دیکھا اس سے پہلے پانچ چن روی کانت موجود ہیں لکھنو وشوی دیالے میں پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ڈلی وشوی دیالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر لکشمن یادو ہیں ان کی نئی نئی نکاہ ہیں لیکن تیک ہی نگاہے ہیں اور تیک ہی نگاہ سے نئی نظر سے یہ دیکھتے ہیں پرانے سماج کو بھی اور نئی بدلتی راجنیتی کو بھی ان سے بھی ہم جانیں گے اور دوسرے جو ایک طرح سے فارمر کلیگ ہیں قربان علی صاحب رام دترپارٹی جی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کلال موجود ہیں سب جو کی ہے اس چناؤں میں کیونکہ مسلمان ووٹر تو کہاں جائے گا بیچارہ اس کے پاس تو کوئی جگہ ہے نہیں بھاچپا کو ووٹ دے نہیں سکتا بہجن سماجبادی پارٹی وہ ان کے لیے ایک طرح سے irrelevant ہو گئی ہے کانگرس پارٹی کا کوئی آدھار نہیں ہے تو ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے یہ سماجبادی پارٹی کو ووٹ دیں گے اس پر بھی ہم نے چرچہ ہے پہلے کی ہیں آپ پھر بھی کریں گے ہم لیکن لکشمن یادو مجھے بتائیے کہ جو سب سے بڑا بارگین ہو رہ ہے وہ ہے نون یادو او بی سی آپ یادو ہیں لیکن نون یادو کو کیا آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آپ کا جو ادھیان ہے کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ نون یادو شفٹ ہو رہا ہے جس کا پورے طریقے سے ہم نے دیکھا ہے پچھلے سات آٹھ دس سال میں کہ سنسکرٹائزیشن اس کا جو ہوا ہے بھگبہ کرن وہ almost complete ہو چکا ہے شکریہ عرفہ جی اس باچیت میں شامل کرنے کے لیے اور یہ دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا یا دعویٰ کرنے سے بھی کوئی لاب نہیں ملے گا کہ یادو ہو کہ میں نون یادو کو بہتر رہن سے سمجھ پاتا ہوں یا نہیں لیکن کوشش کرتے ہیں ہم دراصل اکادمیت جگت کے لوگ کئی بار اپنے سماج کو راجنیت کو پڑھتے سمجھتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اور بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں برحال میں اس او بی سی ووٹ بینک والے مسئلے پر آنے کے پہلے ایک چھوٹا سا ذکر بس کر دوں چونکہ الہباد جسے اب پریاغ راج کہہ دیا گیا ہے وہاں بھی ووٹ پڑا ہے اور وہیں کے ایک شاعر ہوئے ہیں اکبر الہبادی اور انہوں نے بہت ایک موجو پنگتی لکھی تھی کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اور میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں عرفہ جی کہ رام کے نام پر جانے کیا کیا ہوا اور نعرہ بھی بنا کہ جو رام کو لائیں ہیں ان کو لائیں گے لیکن ایودھیا میں چناؤ لہباد میں چناؤ اور رام کا نام نہیں لیا جا رہا ہے یہ کون سا ڈر ہے یا کیوں ایسا کیا جا رہا ہے اور اس مہنت جی کو جن کا یہ امید کی جا رہی تھی کہ ایودھیا سے چناؤ لڑیں گے لیکن واپس گورپور جانا پڑا میرا کہنا یہ ہے کہ پانچوان چیرن کہیں سے بھی سامپردائی زمین پر تو کتائی نہیں ہو یہ ایک ایک بات ہے باقی باتیں کن مدوں پر یہ چناؤ لڑا جا رہا ہے یہ پورو کے وقتاؤ نے کہی ہے میں تھوڑا سا انالیسس کر دوں یہ او بی سی جاتیاں جو ہیں جیسے ایودھیا کی بات اگر کریں تو ایودھیا میں بھی پاسی سمودائے بڑی تادات میں ہیں جو پاسی سمودائے ہیں بارہ بنکی پرطاپ گڑھ اور ادھیا ان سبھی جگہوں پر ہیں انہیں تو ویسے تو دلیس سمودائے میں مانا جاتا ہے لیکن ان کے بھی بیچ میں ایک بیبھاجن مل رہا ہے اس بار موریا پال جاتیاں جو ہیں پچھلے چناؤں میں وہ ایک مشت بی جے پی کی طرف گئی تھی یا کہنے بڑا حصہ بی جے پی کی طرف گیا تھا لیکن پرطاپ گڑھ کی بات کرنے لہباد کی بات کرنے ان جگہوں پر جو موریا سماج ہے پال سماج ہے ان لوگوں کے بھی تر ایک خاصی ناراجگی مل رہی ہے کرمی سماج یعنی پٹیل سماج کا ایک گھٹنا کا ذکر تو روی کانجی نے کر دیا کہ پٹیلوں کے اوپر کس طرح سے حملے ہوئے ہیں ان کے بھی تربی ویبھاجن ہے اور ان ساری جاتیوں کی آبادی اگر آپ ملا لیں تو یہ ساری جاتیاں لگ بھگ تیس سے چالیس پرسنٹ کے بیچ میں آتی ہیں یہ وہ جاتیاں ہیں OBC کی خاص کر میں OBC جاتیوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ہندوتوہ کے نام پر برگلایا گیا یا وہ کہلیں کہ یہ خواب دکھایا گیا پچھلے پانچ سال میں نے حاصل کچھ نہیں ہوا میرا آقلن یہ کہہ رہا ہے کہ جو پانچ میں چلن کے جتنے بھی جلے ہیں یا سامپردائی زمین پر نہیں ہے یہاں جو جاتیاں ہیں وہ راجنیتک طور پر سجگ ہیں اس کے چلتے وہ چاہے بہرائیچ اور بہرابنکی کا علاقہ ہو یا اس میں ایک جاتی ہے نشات جو دلی تبکے میں آتے ہیں نشات سمودائے ابھی بھی اس کا ایک بڑا حصہ BJP کی طرف جا رہا ہے لیکن باقی سبھی جاتیوں میں مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے نوجوانوں کی بات ہم کریں آرپا جی تو تیرہ پوائنٹ روشٹر ہو یا سیشٹری ایٹرو سیٹی ایکٹ ہو وشروہ دیالیوں میں جو لڑائی ہم لڑ رہے تھے ایک بہوجہ نیکہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ زمین پر بھی نوجوانوں میں خاص کر بنتی ہے اس کا اثر بھی راجنیتک دلوں پر ہوتا ہے دوسری طرف 39000 سیکشک بھرتی ماملہ ہو آرکشن پر حملہ ہو یا سٹول منتری بنا کر کے جتنا مزاگ بنایا گیا OBC کے جاتی کے نیتا کا اتنا مزاگ تو اور کسی کا نہیں بنا تو حاصل کچھ نے ہوا ہے ان OBC نون یادو جاتیوں کو جن کو یہ کہا گیا تھا کہ سارا اے حق تو OBC میں یادو وہ نہیں لے لیا اکھلیش یادو نے ایک کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس ناراج طبقے کو اپنے ساتھ لائے جائے یہ بات ملکل میں سہمت ہوں کہ ساڑھے چار سال انہوں نے کیا کوشش کی ہے تو جنتا کو نہیں دیکھا لیکن فیلحال ناراض جنتا وہ چناؤ لڑ رہے ہیں BJP کے خلاف تو OBC ذاتیوں میں یہ بہت بڑا طبقہ ہے جو BJP کے خلاف کھڑا ہے میں اسے اس روپے دیکھتا ہوں تو بہت ساری جاتیاں جن میں لگ بک 50% تک سیدھ لگ چکے ہیں وہ BJP سے دور جا چکے ہیں موریا جاتی ہے جیسے 50% تک وہ اس سے دور جا رہے ہیں قرمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پال جاتیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی تمام اور سمجھتے ہیں یہ سب BJP سے دور جا رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ سماج میں ایک چیتنا دھیرے دھیرے آتی ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ کون انہیں مورک بنا رہا ہے لوگ کاغذ سے بناتے ہیں کلموں سے بناتے ہیں کاغذوں پر کوئے اور سب امید یہ کرتے ہیں کہ پانے نکلے تو یہ امید کی گئی تھی BJP کے دوارہ لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا نئی چیتنا نئی امید فیلحال تو یہ دکھا رہی ہے کہ لوگ BJP کو ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ گصہ یہ ناراجگی وہ بھی سی جاتیوں میں بھی ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے پیٹرول ڈیجن کی بات ہو چاہے کھیتی کسانی کا سوال ہو بے روزگاری کا سوال ہو یا مہگاہی کا سوال ہو لکشمن یادف جی مجھے بتائے کہ سماج بادی پارٹی میں میں دیکھ رہی ہوں اکلیش شاد اپنے بھاشنوں میں کافی کوشش کی ہے اپنے اوپر سے یہ ٹیگ ہٹانے کی کہ وہ یادو وہ مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے اس کو براڈ بیس کرنے کی یہ بھی کوشش کی گئے کہ مسلمان جیسے ہوں کہہ رہے ہیں کہ چپ چاپ ٹیبل کے نیچے بیٹھے رہو بس دستخط کر کے چلے جاؤ کہ ہم جہاں تھپا لگا کے چلے گئے کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں چلیے وہ کسی اور دن بحث کریں گے اب جب قربان صاحب کہہ رہا ہے ائر ریلیونٹ ہو گیا ہے وہ تو اس ائر ریلیونٹ ووٹ کی بارے میں کیا بات کی جائے لیکن مجھے بتائیے کہ جو انہوں نے براڈ بیس کرنے کی جو کوشش کی ہے کیا وہ سکسیسفل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس سوشل انجینئرنگ کا انہوں نے ذکر کیا چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ یعنی انہیں بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ خالی ان کی پارٹی یا ان کے چہرے سے یہ ووٹ انہیں نہیں ملیں گے یا ان سیٹوں پر جہاں کی یادو ووٹ تھا وہاں بھی اپاکاسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی تعداد اپاکاسٹ جس کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا جہاں مسلم بورٹ کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرنا تھا وہاں انہوں نے دوسرا نون یادو او بی سی کینڈیڈیٹ دے دیا جس کو لے کے ناراضگی ایک ہو سکتی تھی جو جائز تھی لوگ کنتر میں لیکن مسلمان خاموش ہے سوچ رہا ہے کہ یہ جو راج تھا یہ جو ظلم کا راج تھا یہ ختم ہو یہ سب سے بڑی پرائیورٹی ہے تو میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ کیا آپ یہ براڈ بیس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت مہتپور سوال ہے اور ہم لوگ ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہ جڑے ہونے کا مائدہ اور نقصان دونوں اٹھا رہے ہیں کیونکہ لڑائیاں تو لڑتے ہیں لیکن ہمیں بھی پارٹی کا کہہ کر کہ ہماری بات سنی نہیں جاتی اور جن کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنا نہیں مانتے ہیں قربان صاحب کی بات کو میں سہمات ہوتے ہوئے ایک بات جوڑتا ہوں کہ یہ جو سامپردائیتہ کا سوال ہے میں دو کیون دو بندو رکانکت کرنا چاہ رہا ہوں پہلا کہ اس سمائے بی جے پی نے ایک ایجنڈا سیٹ کرنے کی بھومی کا اپنی اکتیار کر لی ہے میں مانتا ہوں کہ اس میں ساماجیت نیا ہے منڈل وادی راجنیت ایم بیٹکر وادی راجنیت اسے کمزور کیا ہے اور ہندوتوہ کی راجنیت کو مجبوط کیا لیکن اس کے شکار کون کون ہوئے کمیشتوں کو چھوڑ دیں تو باقی سارے لوگ سوفٹ ہندوتوہ کے کھیل میں پچھلے تین دشک سے ہیں کوئی بنگال میں چناؤ لڑتے ہوئے دورگا شبت ستی کا پاٹ کر رہا ہے تو کوئی دللے میں چناؤ لڑ کرتے ہوئے ہنوانچلیسہ پڑ رہا ہے جبکہ وہ دونوں سیکولر چہرے ہوا کرتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ساماجیک اور سانسکرتک زمین پر کام ہونا تھا وہاں جو سامپردیکتہ کو چناؤتی دی جاتی تھی وہ ان رائنیتک دلوں سے نہیں ہے ہوت لینے کے لیے ہم تو کئی بار یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو پرشنان کی کٹار بھی پکڑنی پڑ رہی ہے امبیٹکرواد ساماجواد کے ساتھ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی مجبوری ہے ایک پکش اس کا یہ ہے کہ کانگریز بھی ہندوئزم اور ہندوتوہ کے بیچ میں فسی ہوئی ہے یعنی زیادہ بڑی بھومکہ ساماجیک سنگٹھنوں ساماجیک اور سانسکرتک زمین پر نبھائی جانے کی کوشش کی ہے اکادمیا کی ہے جو اس بحث کو کاؤنٹر کرے وہی میں اپنے جیسے لوگوں کی بھی بھومکہ دیکھتا ہوں ہم نے بھی یوٹیوب پر کوشش کی کہ ساماجیک نیگی پارٹشالہ چلائیں اور ہم بھی یہ لگاتار انہی لوگوں سے گالیاں زیادہ کھاتے ہیں جو جن کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی اس لیے رائی کیا ہے فولے امبیٹکر پیریار بیرسہ عبدالکیوم انساری سے لے کر کے لوہیہ تک کی جب بات ہم کرتے ہیں تو بہت زیادہ پسند بھی آتی ہے لیکن نا پسند بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہندوتوہ کا کلیور ہے تو مجھے لگتا ہے سر کی ایک تو یہ جو یہ جو political پارٹیوں سے ہم اترکت امید کرنا ہے یہ ایک ڈککت طلب ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے ایک signature سے بہت کچھ بدلتا ہے دوسری بات میرا کہنا یہ سر کی اس اس سمیہ جو ویدہان سبھا اور لوگ سبھا کے چناؤں ہوتے ہیں ان دونوں کے بیچ فرق کو بھی میں تھوڑا سا امید کرتا ہوں کہ اس پر دھیان رکھا جائے بہت سارے متداتا ڈلی میں ایک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں کہ بجلی اور سکشا اور سواس چاہیے ان کے بہت سارے لوگ دوسری پارٹی کو ووٹ دے کر کے سات کے ساتوں سیٹیں بی جے پی کو جتاتے ہیں ویسے ہی اتر پردیش کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ ویدہان سبھا میں میرا آقلانسر یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا تبکہ OBC سموہوں دلیس سموہوں کا ہے جس میں سیدھے انیائی اور اتیاچار جھیلا ہے ان میں جو ووٹ شیئر بٹے گا وہ ویدہان سبھا کے لئے کہہ رہا ہوں اس کا ارث یہ کتہ ہی نہیں کہ وہ رام مندر یا ہندوتوہ کے ایجنڈے سے بہار ہو گئے ہیں ہم تو اس خطرے کو جانتے ہیں کہ ہماری ککشاؤں تک میں کس طرح کے سامپردائکتوں کے طاقتوں کے اثر دکھتے ہیں ہم ویدیارتیوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں چنتہ ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے پیڑیاں برباد ہوتے ہوئے دیکھئے تو ویدہان سبھا اور لوگ سبھا کے بیچ فرق کی بات کر رہا ہوں آخری بات یہ کہ لابہارتی سموہوں اگر ڈیروگٹری جھنگ سے استعمال کیا جا رہا ہے تو نقصان آرثی سموہوں بھی وقت ست ہوا ہے اور اس سموہوں میں بہت بڑا تپکہ OBC دلیج جاتیوں کا نوجوانوں کا اور کسانوں کا دیکھتا ہے اور آخری جواب میرا آرفہ جی کے سوال پر ہے کہ اکھلیش یادو کتنا سفل ہو پائیں گے کوشش انہوں نے کی مثلا اکھلیش یادو نے ایک بار بولا بھی کہ پروموشن میں ریزرویشن کا بل جو ہم نے واپس کیا تھا ہم نے فارا تھا ہم اسے بھی واپس کریں گے ہم آج ٹینڈ بدل رہے ہم جاتی جنگڑنا کرائیں گے ہم جو ہے بجلی ہم پورانی پنشن ان سب کے ساتھ دو چھویاں جو قید کی گئی تھی سماجوادی پارٹی کوشش کر رہی ہے جیسے قربان صاحب نے بلکل ٹھیک بات کہی کہ ہمارے سیکولر پارٹیوں میں وہ نیتک سہت سائد نہیں ہے یا کم ہے کہ وہ سیدھے موڑ بھیڑ کرتے ہوئے کہیں کہ نہیں ہم سامپردائکتہ کے دباؤ میں مسلمانوں کو کم سیٹیں نہیں دیں گے یہ رنیت ہماری نہیں ہوگی جہاں وہ ڈیزر کرتے ہیں وہاں انہوں نے دیں گے ٹکٹ لیکن ہاں انہوں نے یادووں کو ٹکٹ کم دیا ہے وہ پریوارواد اور یادوواد کے چھوی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں پانچویں چڑھن کے پہلے ڈیمپل یادو چناؤ میں اُتری ہیں آرفہ جی یہ کہنا مشکل ہے اور یہ پارٹی کے پروکتہ زیادہ بتائیں گے کہ وہ بھی تر ان کے من میں کیا ہے میں جو دیکھ پا رہا ہوں میں پھر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اُترہ پردیش میں OBC, SC, Minority کے بیٹ جو youngsters ہیں نوجوان ہیں جو کم سے کم ساماجیت نیائے کو سمجھ رہے ہیں جو نوکری سکشا کی اہمیت سمجھ رہے ہیں اور سامردائقتہ کے خطرے کو سمجھ رہے ہیں میں انہیں کو امید سے دیکھتا ہوں وہیں ایک امید ہے جو شاید اس طرح کے سامردائقتہ ستھائی ندان رکھتی ہے اور اگر اتنے کے بعد بھی سکشا بھرتی میں کوئی اترہ پردیش میں ایسی ویکنسی نہیں آئی جس میں آرکشڑ فلفل کیا گیا یہ اگلی بار آئیں گے تو آرکشڑ تو ختم کر دیں گے پھر بھی اگر وہ ہندو بنے رہنا چاہتے ہیں اگر انکاؤنٹر میں سب سے زیادہ یہ جاتیاں ماری گئیں جیلوں میں سب سے زیادہ یہ لوگ ہیں پھر بھی آپ ہندو بنے رہنا چاہتے ہیں نئی سکشا نہیں تھی کی نام پر آپ کے سکشا بیچ دی گئی پھر بھی آپ ہندو بنے رہنا چاہتے ہیں اور مہلاوں پر ہاتھ سر سے انہاؤ آزمگڑ سے لے کر کہ پرطابگڑ کہاں کہاں نہیں ہاتھیاچار اور ہتیا ہوئی ہے یہ سب کے بعد بھی اگر یہ لوگ ہندو بنے رہنا چاہتے ہیں اور میں تو OBC اور SC کو زیادہ address کرتے ہوئے بات کہتا ہوں کہ پہچانی ہے کہ وہ کون ہے اور اگر اس کے بات بھی آپ نہیں پہچانتے ہیں تو مجھے تو ایک شیئر یاد آتا ہے یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھے گے میری بات دے اور دل ان کو نہ دے مجھ کو زبان